موسیقی اسلام علیکم میں امجد محمود امجن ڈیویلپینز کے پیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج ہم جمشید کریشی ٹریسٹ کے زیر اتمام ایک سکول پہلی کرن میں موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ پوزیشن ہلور بچے یہاں پہ موجود ہیں یہ ٹریسٹ اسلام آباد کی کچھی آبدیوں میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کر رہا ہے ایسے غریب اور نادار بچے جن کے وسائل نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے یہ ان کو تعلیم اور تربیت کا کام دے رہا ہے تو میں اس ٹریسٹ کی انتظامیہ کا بھی شکر گذار ہوں کہ ان نے ہمیں موقع دیا ہم یہاں پہ آئے اور ان کی کوریج کی اور میں اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو بچے میرے ساتھ ہیں یہ کسی بھی طور پہ کسی بڑے سکول سے بڑے اداروں کے ٹیلنٹ سے کم نہیں ہیں ان کا یہ موٹو ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت محنت کریں گے اور بڑے ہو کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کام کریں گے میرا نام نوید مسررت ہے اور میں جمشے دفتر کوریشی ایڈوکیشن ٹرسٹ میں از ای جنرل مینجر کام کر رہی ہوں جمشے دفتر کوریشی ایڈوکیشن ٹرسٹ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہے پاکستان میں اور اس کے اندر ہم پہلی کرن سکول کے نام سے اپنا ایڈوکیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں پہلی کرن سکول کا مقصد ہے آؤٹ آف سکول بچوں کو ان کے دو سٹیپ کیو پر ان کی کمیونٹی کے اندر تعلیم کے مواقع اپرچنیٹیز پروائیڈ کرنا پہلی کرن سکول کے اسلامباد کی انسربڈ اور مارجنلائز کمیونٹیز کے اندر ہمارے دس سکول موجود ہیں جس میں تقریباً 3800 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے اس پہلی کرن سکول کا جو یونیک موڈل ہے اس کے یونیک فیچرز یہ ہیں کہ ہم سکول میں بچوں کو لے کر تو آتے ہیں لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بڑی اپرچنیٹی یہ دی ہے کہ ان انسربڈ اور مارجنلائز کمیونٹیز کے اندر ان کی کمیونٹی کے اندر سکول کو پروائیڈ کیا ہے سکول کی سہولت کو مہیا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو موڈل ہے یہ انفرسٹرکچر کا موڈل یہ موبائل انفرسٹرکچر ہے سٹیل کے شیڈز بنے میں ہیں جس کو جب کمیونٹی یہاں سے موف کرتی ہے کیونکہ یہ پرمننٹ کمیونٹیز نہیں ہیں تو اگر کمیونٹی کسی بھی وجہ سے موف کرتی ہے تو ہمارا جو سکول کا پورا سسٹم ہے یہ بھی ہم موف کر کے لے جاتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کہیں پر رکھتا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مونٹسری اپروچ ہے جو بچوں کے ساتھ کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے جو ان کو سکھانے کا طریقہ کار ہے وہ مونٹسری اپروچ کے اکارڈنگلی ہم کام کرتے ہیں جس میں بچہ ہینڈزون ایکسپیریئنس کرتا ہے اور اس کی عمر کے حساب سے ان کے ساتھ لرننگ کی ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں اور وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے اسلام علیکم میرا نام بشتہ ہے میں جے ایکیو ایڈکیشن ٹرس میں لائیولیوڈ دپارٹمنٹ کو ہیٹ کر رہی ہوں اور یہ دپارٹمنٹ ہم لوگوں نے ابھی تین سال ہی ریسنٹلی ابھی سٹارٹ کیا ہے ہم لوگوں نے اور ہمارا مین مقصد جو تھا کہ وہ یہاں کے جو ایلومنائے ہیں جو پہلی کرن سکول کے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہم لوگ بہتر مستقبل پروائیڈ کر سکیں اور ان کا جو لائیولی ہوڈ ہے وہ بہتر بنا سکیں تو اس حوالے سے ابھی ہم لوگ تین جو مین ٹریکس ہیں ان پر کام کر رہے ہیں ایک سکولرشپ کنٹینیوئن ایڈکیشن کہ اگر جو بچے آگے آلہ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو ہم لوگ آگے پڑھانے میں ان کی ہلپ کر رہے ہیں ان کو سکولرشپ پروائیڈ کرنے میں ہلپ کر رہے ہیں اور ان کو مختلف گائیڈنس دے رہے ہیں کیریئر چوز کرنے کے حوالے سے کہ وہ کونسا فیلڈ چوز کریں جو ان کے لئے آگے ان کو بہتر نوکری کے مناظبت سے ان کو ہلپ آؤٹ کریں ان کی گروت میں اور فیوچر میں پھر دوسرا یہ ہے ہم لوگ ان کو وکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے پڑھائی جن بھی وجوہات سے آگے نہیں کنٹینیو کر سکے اور اب کہتے ہیں کوئی سکل ان کو ہم لوگ دلا دیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی ہنر آ جائے اور وہ کوئی نہ کوئی اس ہنر کے ذریعے آگے کم از کم کوئی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے کسی کے محتاج نہ ہو ہمارا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی کے جو الومنائے ہیں ہمارے یوت ہیں جو نوجوان نسل ہیں ہماری ان کو اپنے پیروں پر مستقبل میں کھڑا ہونا ہو اور وہ آگے کسی کے محتاج نہ ہو تیسا جو ہے وہ انٹرپرنورشپ کی ٹریننگ ہم لوگ دلواتے ہیں ان بچوں کو جو ان کا چھوٹے چھوٹا کاروبار ہے اور وہ اس کو آگے کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم لوگ انٹرپرنورشپ کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو یہ ابھی فیلال تین وہ ہے اور ہمارے ماشاءاللہ سے کافی ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن میں vocational training دے رہے ہیں ابھی ہمارے کمپیوٹر سینٹر چل رہے ہیں جو ہمارے پی کے سکول اور جو ابھی سلاحی سنٹر بھی ہم لوگوں نے کھولا ہے انگلیش سنٹر لانگویج سنٹر کھولا ہے تو ابھی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ رو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں Thank you so much Right to Play کر جو پہلی کیرین کے ساتھ تعلق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ بہت ساری جو ہماری ان کے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ Right to Play ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پلے ایکٹیوٹیز میں سپورٹ ایکٹیوٹیز میں جن کا مقصد ہے کہ ان بچے اور بچیوں میں لائف سکلز کو ابھارا جائے ڈیفرنٹ زندگی میں جو ان کے آنے والی مشکلات ہیں ان کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے حل کر سکیں اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے لائف سکلز کو نکھارنے کے لیے وہ تھرہو سپورٹس ہم کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ہماری ریسورس مینوولز ہیں تو Right to Play کا جو ایک عرصے دراز سے تعلق ہے پہلی کیرین کے ساتھ اس میں بہت ساری سکسس ٹوریز ہمارے پاس سامنے آئی ہیں جن میں بچوں کو کانفیڈنس بیلٹ ہوئا ہے ان کی کمیونکیشن سکلز امپروڈ ہوئی ہیں ٹیمنگ امپروڈ ہوئی ہے کہ وہ ٹیم بیلڈنگ ٹیم ورک کر سکتی ہیں اس طرح ہمارے جتنے بھی ہمارا ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے وہ ساری کی ساری تھرو پلے ایکٹیوٹیز ہیں تاکہ ان بچوں میں وہ ساری بچیوں اور بچوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر وہ سکلز ڈیویلپ کی جائیں تاکہ وہ لائف میں آگے بڑھ سکیں آگے آ سکیں جو حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل کر سکیں رائٹ ٹو پلیس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیفرنٹ سپورٹ آئیٹمز جو ہیں ایکٹیوپمنٹس ان میں سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ سکولوں میں اور ہمارے ڈیفرنٹ کوچیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سکولوں میں جاتے ہیں نو سالوں سے یہ سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری ایسی کانیاں ہیں بہت ساری سکسس سٹوری سے جو کے سامنے آئی ہیں کہ بچوں نے امپروف کیا بچوں نے امپروف کیا بچے روزانہ کے بنیاد پر سپورٹ ایکٹیوٹی میں بہت دلجسپی سے حصہ لیتے ہیں اور بہت شوق سے ان میں حصہ لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام غزن فریلی ہے میں پہلی کرن سکول میں میں ایزا کمیونٹی انگیجمنٹ منیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں ڈیویلپینس کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے جو سکولز ہیں جو ہمیں یہاں پر کام کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے اور دخاننے کے لیے نولے کرنے کے لیے ہم بہت شکر گزار ہوں تو میں پہلی کرن سکول ہم بچوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں جو کہ آؤٹ آسکول بچے ہیں جو کسی بھی طرح مالی علاقات کی وجہ سے یا کسی بھی صورت کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو آفورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے پھر ہم نے یہاں پہ پہلی کرن سکول کو انیشیٹ کیا تو گزشتہ 27 سال سے ہم یہاں پہ ان لوگوں پہ ساتھ کام کریں تو یہ جو فیملیز یہاں پہ میں کریڈٹ ہیں زیادہ تر پنجاب سے پاکستان کے ایریا پنجاب سے بلاؤنگ کرتے ہیں جو کہ سرگودہ اس میں پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں سرگودہ چنیوڑ جنگ فیصلہ باد اور کچھ ہمارے پاس افغان ریویجز بھی ہیں جو کہ ریشن وار اور افغانستان وار کی وجہ سے یہاں پہ میکر ایڈٹ ہیں تو ہمارے پاس دس کرنٹی سکول کام کر رہے ہیں جن میں ہم بچوں کو پرائیم جی ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً تین ازار آٹھ سو سوڈنٹس ایسے ہیں جو بھی جہاں پہ پرائیم سٹیڈی آسل کر رہے ہیں اور سیکھنگی ہم ایسے بچوں کو بھی مین سٹیم کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سکول میں آگے جاتے ہیں تو آلماسی ان ستائیس سالوں میں تلیس سامنے فیفٹین تھوزن کے قریب بچوں کو مین سٹیم کی ہے میں آپ سب کا بہت شکر اگزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کی وقت نکالا میں آپ سے اگزارش کروں گا کہ آپ کو ہمارے نئی ویڈیو آنت ہے ہماری چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سوشل سیکٹر کا دیولپمنٹ سیکٹر کا جو ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس کا پیغام زیادہ سیدہ لوگوں تک پہنچ سکے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی ویڈیوز کو دیکھیں اس پر کمنٹس کیجئے اور زیادہ سدہ آپ نے ہلکہ احباب میں اس کو شیئر کیجئے آپ سب کا خود بہت شکریہ